اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزوان آمنہ جن جوا آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر ویسے تو پوری دنیا کی نسبت پاکستان نے کرونا وائرس پر کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا تھا لیکن کچھ دنوں سے ان کیسز کی تعداد میں دوبارہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے پاکستان میں نئی لہر جو ہے وہ دوسری لہر آئے گی تو یہ جو بڑھتے کیسز ہیں یہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں آج ہم اسی حوالے سے شہریوں سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایس اوپیس پر عمل درامت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ان کا کیا حیال ہے ماسک پین رہے ہیں نہیں پین رہے ہیں اسی حوالے سے ہم راول پینڈی اور اسلامباد کے شہریوں سے بات کریں گے ان کے خیالات جانیں گے اور ان کا رویہ دیکھیں گے چلتے ہیں عمام کی جانب سر کرونا وائرس جو ہے دوبارہ سے بڑھ رہا ہے کیسز آ رہے ہیں تو آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا میں بس ابھی گھر سے نہیں گئے ماسک دینی ہے بلکہ میکسین نے دکانیں کھلی نہیں ابھی تو ماسک کے لیے آیا تھا دینے کے لیے تو ابھی انتویٹ کر رہا ہوں دکان کھل کی تو میں سے ماسک دیکھوں آپ کو بتا ہے یہ کتنا حضرناک ہے ماسک نہیں پہنیں گے اگر آپ کو وائرس لگ جاتا ہے یہ تو اس سے آپ آپ کتنے انسانوں کے افیکٹ کریں گے بیٹے میں تو یہی کہوں گا یہ اتیاد ضروری ہے بہت ضروری ہے جیسے اسلام نے فرمایا کہ ہمیں پاک صاحب رہنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اللہ کے ضرور سے ضرور ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالی اس مصیبت سے ہمیں نجات ضرور دے جائے گا لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور جو اسلام کے بتائے رسول ہیں ان پہ چلنا چاہیے تو اس سے مائز بیماری سے چھوٹ کارا حاصل ہو سکتا ہے اور تقلیق بند ہم صحیت بن جائے جی یہاں پہ ہم کھڑے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائیں یہاں پہ موجود کسی بھی شخص نے جو ہے ماسک نہیں پینا ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ ہترناک حد تک ہمارے کیسز جو ہے بڑھ رہے ہیں اور دوسری حکام کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دوسری لہر جو ہے کرونا وائرس کی آنے کا خدش ہے اور بڑھتے کیسز اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں تو حکام کا بھی کہنا ہے کہ جو وائرس ہے وہ اس بڑھے گا اور کیسز بڑھیں گے دوسری لہر آئے گی تو آپ نے ماسک کیوں نہیں بہنا کیوں نہیں بہنا بیرچہ چوکل کیوں نہیں بہنا کیا بہنا مجھا کیا نہیں ہے بیرس نہیں ہے کیسے نہیں ہے ماسکل اتنا زیستہ بیس روپے کا ماسک مل جاتے ہیں نہیں بہنا بیس آپ کے جان سے زیادہ میں گے آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس وائرس سے متاثر ہوں گے تو آپ اپنی پوری فیملی کو خطرے میں ڈالیں گے یہ تو بہت ہے پھر افتیادی تدابیر اپنانی چاہیے گے نہیں اپنانی نہیں ہے یہاں پہ نا تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے نا ہی آپ نے ماسک پہنا ہو گیا تو اگر اس سے آپ متاثر ہو گے تو نہ صرف اپنی فیملی کو متاثر کریں گے بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں ہاں اس وائرس کے پھیلاؤ کا ذیمہ دار بنے گیا پھر کیوں نہیں پہن رہے پھر پہن رہے تھا کب پہنیں گے آخری بار آپ نے کہا بھی اس وائرس سے بچاؤ کے لیے اختیادی تدابیر اپنا ہی تھی وائرس ماسک پہنا تھا کرونا آیا تھا کرونا تو تھی مارش میں آیا تھا پاکستان میں اس سے بعد نہیں آپ نے پہنے مارش کے بعد سے آپ نے نہیں پہنے ابھی تو چلیں اس وائر خالات کنٹرول ہو گئے تھے ابھی تو کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں آپ کیا کریں گے ابھی پہنے کیا بڑا معذرت میں جلزی سے نکل آئے ہوں گھر سے تو میرا ماسک تو ہے وہ گھر میں رہ گیا اس لیے میں کنارے پہ کھڑا ہوں آپ خرید بھی تو سکتے تھے نا جان سے زیادہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر میں ماسک مگر اکثر یہ آج کل کے وقت میں سان کو ذرا جلدی ہوتی ہے ایرباد سے تو میرے ذہن میں نیرا پلیس میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے ہوگی کیونکہ کرونا دوبارہ سے دہر ہے گورنمنٹ کو نہیں کرنی ہوگی ہمیں کرنی ہوگی جو کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اگر ہم ایک اچھا کام کریں گے تو سب کے لیے اچھا ہوگا بیٹا تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے لیکن ہم نے دیکھا بھی آپ جو سوشل ڈسٹرنسنگ کا بھی خیال نہیں رکھا بھی آپ دو لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے اور کوئی سماجی فاصلہ نہیں دیکھیں وہ آیا میرے پاس بات کرنے کے لیے میں اس کے پاس نہیں گیا ہوں میرا سمان یہ پڑا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں سی بندے کی انسزار میں یہاں پہ ہم نے دیکھا کسی نے ماس نہیں پینا آپ نے بھی نہیں پینا ہو ہم بیوٹی ایسی کرتے ہیں ہمارا ساکھ اٹھ جاتا ہے نہیں پینتا ہماری نکری ایسی ہے آپ کو بتایا اگر آپ کرونا سے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں بھی سانس رکے گا وہ بارز ہماری ٹھیک ہے کرونا تھے آیا وہ بات مانتے ہیں جب باجہ نہیں ہے وہ تو کسی نے آتنی رکھے یہ تو احتیاطی تھا تو عبیر نہیں آپ اپنائیں گے کیا احتیاطی کریے چاڑوی تحتیاطی میں کیا کریے ماس تو پہنیں گے آپ کو اگر وائرس لگ جائے گا آپ اپنی پوری فیملی کو ڈائیں گے وائرس کسی کو نہ لگے سب کو بچائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے پہن لیں گے مارکس لے آگے ساکھ اڑتا ہے جا چاڑو لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو کتنی مٹی ہے ہم نہیں پہن سکتے ہیں اگر کرونا وائرس زیادہ بڑھ گیا کیسیز میں اضافہ ہوا حکومت لوگراؤن کی طرف چلی گی پھر آپ کو بتے آپ کے معاشی طور پر ہمارے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ کام بغیرہ نہیں ہوتا تو زیادہ مشکل لائف ہے یا ماسک پہن ٹھیک ہم واقس پہن لیں گے لے کے ہم ایک ریسٹورنٹ پہ موجود ہیں یہاں دیکھتے ہیں یہاں کے جو ورکرز ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے نہیں پہنا اور یہاں پہ جو کھانے کے لیے لوگ آئے ان کے کیا حالات ہیں چلتے ہیں اسلام علیکم آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا نہیں ہے نا کرونا نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک ہزار سے زیادہ کیسیز آ چکے ہیں ابھی ہم ہمارے پاس نہیں آیا ہے نا ہم تو ٹھیک ہے نا جب تک آپ کو وائرس نہیں ہوگا تب تک لگے گا تب تک آپ نہیں مانیں گے تو لگ گیا تو پین مانیں گا نا ابھی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنے پوری دنیا میں جو چل رہے امواد ہوئی ہیں اتنی زیادہ لاکھوں میں لوگ جویں اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو وہ جھوٹ ہے تو پتہ نہیں چالتے ہیں نا یہ تو ہمارے کو نہیں لگا ہمارے کو لگے گا تو پتہ چلے گا نا آپ کو لگے گا آپ دو چار پندرہ بیس لوگوں کو اور متاثر کرنے کے اس طرح تو یہ پھیلاؤ کا سبب بن گا ہے دیکھو ہمارا جتنا رشتہ دار ہے نا ابھی تک ایک کو بھی نہیں لگا ہو میری فیملی میں ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا آپ کو پیملی کے تو ہوتا ہے نا دیکھو نا مٹی کی وجہ سے بھی لگ جاتے آپ احتیاطی تدبیر نہیں اپنائیں گے نہیں جب تک آپ کو وائرس دیکھیں یہاں پر لوگوں کے روئیے کیسے ہیں کہ جب تک یہاں پر ان کو وائرس متاثر نہیں کرے گا تب تک یہ ماس بھی نہیں پینیں گے چلتے ہیں اور شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم کرونا وائرس جو ہے اس کی دوسری لہر پاکستان میں آنے کا حج ہے اور ایک ہزار سے زیادہ کیسز بھی آ چکے ہیں تو احتیاطی تدبیر حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدبیر اپنائیں لیکن یہاں پر کسی نے ماسک نہیں پینا اور آپ نے بھی نہیں پینا با جی میں نے پینا ہے ابھی پینا رہا ابھی چائے پی اس لئے میں نے اتار دیا تو یہاں آپ پاکٹ میں رکھنے سے تو نہیں نم کرونا وائرس دور ہوتا آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے ابھی چائے پی اس لئے میں نے ذرا اٹھا دیا یہاں پر لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کیسی ورگر نے نہ تو ماسک میں نہ ہوئے اور نہ ہی کسی سوشل ڈسٹنسنگ کا حیال رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ حجوم جمع ہو گیا یہاں پہ کوئی بھی کیوں سماجی فاصلہ نہیں ہے تو اس حوال سے آپ کیا گئے ٹھیک ہے آپ کی رائے بہتر ہے ہم اس پر اتفاہ کرتے ہیں بہت ہم سب کا فیدہ ہے ملک کا فیدہ ہے اور ہمارے نیا گئے ہوئے مرکیٹ میں لانے کے لئے ماسک آج سے مجود کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ حکومت کی طرف سے آرڈرز نہیں آئیں گے آپ اسی طرح لوگوں کی جانوں سے گھتے رہیں گے کانوں کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے نا ابھی نوٹیویشن نہیں دیا ہم کو کوئی بھی اطلاع نہیں دیا ہم کو نہیں ایک شہری کے طور پر آپ یہ کوئی سے میداریاں کر رہے ہیں انشاءاللہ کر رہے ہیں ہمارے نیا گئے ہوئے ہیں مرکیٹ میں ماسک لانے کے لئے یہاں تیس آدمی ہیں اب جارت چار پانچ تو لائیں گے مینا گزرے گا نا رہو تو نہیں جا سکتے یہ ہے میں صبح صبح آج سے فالو ہو جائے گا انشاءاللہ کرونا وائرسز کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی نے ماسک لانے پینا اور آپ نے بھی نہیں پینا اور یہاں سے تو مشلی ہر گھر میں جا رہی ہے تو اگر حدان ہوستہ آپ متاثر ہوگے اس سے تو آپ تو بہت زیادہ لوگوں کے قوم متاثر کرنے کا سبب بنیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی غلطی ہے ہم نے نہیں پہنا ہے ماسک کو ہمیں چاہیے کہ ماسک پہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ماسک پہنا چاہیے یہ غلطی ہوگی ہے چلو دوبارہ پھیر ابھی پہن لیں گے ابھی ماسک لیں گے پہن لیں گے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ماسک پہننے کی بہت ضرورت ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی بزاروں میں نہ آئے لیکن کوئی بھی نہیں سنتا ضرورت پڑتی ہے بلکل بزار میں آنے کی جو سبزیاں وغیرہ لینی ہوتی ہیں روز کی لیکن کوئی ایک بندہ آ کے لے لے گھر کا ایک فردو کوئی بھی تھوڑی دیر کیلئے آئے اور وہیں سے واپس آئے اور دکانداروں کو بھی چاہیے کہ ماسک پہن کے رکھیں تاکہ آس پاس کے لوگ بھی وہاں پہ ماسک پہن کے رکھیں اور اگر ملک کرونا کیسز کے حدانہ واسطہ کیسز بڑھتے ہیں تو کیا آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان میں تو لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے لیکن احتیاط کریں فائن فائن لگائے اگر جو نہیں احتیاط کرتا اس پہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن تو پاکستان میں بہت مشکل ہے پاکستان میں دوبارہ سے جو کرونا ہے وہ اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے یہاں پہ کسی سوشل ڈسٹنسنگ کا حیال نہیں رکھا آپ کے برکرز ہیں ان نے ماسک بھی نہیں پینا ہوا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے انشاءاللہ کرے گا اس کے سب کچھ کا خیال لگے گا انشاءاللہ کب کریں گے جب یہاں سے وائرس پھیلنے کا سبب بن جائیں گے یہ لوگ نہیں تو ہم کرے گا انشاءاللہ جب ایک کامات کرے گا تو ہم کرے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم گورمنٹ کے ساتھ ہیں ہم گورمنٹ کے ساتھ ہیں آپ کو بتا ہے ایک ہزار سے زیادہ کیسز ایک دن میں آ گئے ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں دوبارہ سے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس پہ کام کریں گے جبکہ آپ کو کام پہلے سے ہی کرنا چیز ہے جب ایک دو کیسز نے تاں کے بڑھے ہی نہ نہیں ہم کرے گا انشاءاللہ جو بھی ہوئے گا ہم گورمنٹ کے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ ماس بھی لگائے گا ہم سب کچھ اقدامات کرے گا انشاءاللہ ابھی تک کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی کیس پڑھ رہے ہیں آج کیوں نہیں پہنے ہوئے ماس بھی آج بھی نہ دے گا انشاءاللہ ابھی تک میں رہا کوئی اتنا پکا پتنیاں میں گاؤں سے کلا آئے ہیں انشاءاللہ لگائے گا سب کچھ اور یہاں بھی آپ کو ہمیں کئی بھی لکھا ہوا نظر نہیں آرہا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا حیال رکھیں ماس بھی ان کا انٹروم تو ابھی کرے گا آج کرے گا انشاءاللہ جو بھی ایک انشاءاللہ آج کرے گا وجہ یہ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں کوئی اتیاد نہیں کرتے ہیں ہر بندہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی جو ہے نا ہر بندہ کی ادھر اپنی مرضی ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بیماری ہے بھی یعنی یہ بس ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں آپ بھی تو ایسی گھوم رہے ہیں بس میں نے میرا مارس جیب میں پڑا ہوئے میں نے ادھر سے آئے ہوں ادھر دوب سکھنے کیلئے اس لئے آپ کی جیب کو کرونا نے ہونا ہے یا آپ کو ہونے نہیں وہ ادھر رکھا ہے نا ادھر دوب سکھنے آئے ہوں بس صرف تھوڑا ادھر ٹرنڈ ہے نا جگہ اس لئے آپ یہاں راستے میں کھڑے ہوگے کھا بھی رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہاتھ بھی ترچ کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں آپ ہوتی ہے کہ وائرس کتنا محلی کے اجان بھی لے سکتے ہیں آپ کے آپ متاثر ہوں گے تو آپ کی فیملی کے تمام لوگ متاثر ہو سکتے ہیں بس اس سے یہ بہتر ہے کہ بندہ اتیاد کرے ہم خود اتیاد کرتے ہیں بس ابھی جو آئے نہ تو اس لئے اتیاد ادھر آئے اس لئے نہیں کیا کمار گیٹ میں آگے تو زیادہ اتیاد کرنی چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے اتیاد کرنا چاہیے ہر بندے کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے ہر چیزوں کے ساتھ کرنا ہے اتیاد بہت اچھا چیز ہے اتیاد کرنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ہیں اس سے تو اتیاد سے اتیاد بہتر ہے جو بندہ ہر لوگڈون سے یہ اتیاد بہتر ہے کہ بندے اتیاد کرے لوگڈون اتنا مجبوری ہے لوگوں کا کام شام کوئی بھی نہیں ہے تو ہر بندہ کہتا ہے اگر ابھی اگر لوگڈون لگیا تو کوئی گھر سے بائے نہیں نکل سکتا ہے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں بس ہم تو ابھی ڈوٹی پہ آئے ہیں یہ چینک سے آرڈر ہو گیا جس کی وجہ سے ورنہ ہمارے بندے مارکس پہنے کے کھڑے ہوتے ہیں ٹوپی پہنے کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس پنجاب فوڈ ڈھاٹی والے آتے ہیں وہ بقیدہ سے چیک کرتے ہیں ہمیں تو ہماری رپیورٹ بلکل ان کو اگری ملتی ہے اس سے کوئی نہیں لیکن ابھی آئے ہیں تو اس وجہ سے ارجانٹ آرڈر ہو گیا تو اس وجہ سے پھر بھی انسانی جان سب سے زیادہ اہم ہے آپ کو سب سے پہلے ماسک پہنا چاہیے تھا لیکن بس ابھی آئے نا ادھر سے ہی تو بس اندر ابھی نہیں گیا ابھی گلافز پہننے ہم نے مارکس پہننا ہے ٹوپیاں پہننی ہے اس کے بعد ہم نے کام پہ جو آن ہون ہے لیکن جی اچانک سے بس آرڈر ہو گیا ان کو جلدی تھی تو اس وجہ سے ہم نے جو آنے یہ لگا دی ہے ویسے ہم مارکس وغیرہ ٹوپیاں پہن کے گلافز پہن کے کام کرنا اگر یہ آرڈر دیا ہے آپ کو آپ ابھی آئیں اگر آپ کے ہاتھ پہ یہ محلک وائرس لگا ہوا ہو اور آپ نے یہ آرڈر کمپلیٹ کر کے بھیج دیا تو اس سے کتنے لوگ مزید متاثر ہوں گے آپ کو بتے جی نہیں ہم ابھی ہینڈ واش کر کے آئے ہیں اور سنیٹائزر یوز کر کے آئے ہیں ابھی تکرمہ پانچ منٹ ہوگے کمرے سے آئے ہیں باہر ہم نے سنیٹائزر یوز کیا ہے اور پھر آئے ہیں لیکن ماکس بھی تو ضروری ہے نا آپ میں سے یہاں پہ کسی شخص سے ماکس نہیں پہنا ہو جی ماکس ضروری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم درزانہ جب ڈوٹی پہ آن ہوتے ہیں ابھی ہمارے سٹاپ بلکل ہم نے شاپ آن کی ہے ابھی ہمارا سٹاپ آگری ہوا ہے اور ابھی ہم جو ڈوٹی پہ یہ بھائی ڈوٹی پہ انہوں نے مارکس پہنا ہوئے انہوں نے میرے سامنے پہنا ہے پہلے نہیں پہنا ہوا بس ابھی ہم نے ناشتہ وغیرہ کر کے ابھی ہم نے دکان آن کی ہے شاپ رڈی ہوئی ہے ابھی ہم کسٹمر سے ڈیلنگ کریں گے اس لئے ہم نے ابھی مارکس پہنے اور گلاوز وغیرہ پہن کے ہم کھڑے ہوں گے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا وہ میرا گھر رہ گیا میں بھی لے کے آتا ہوں گا گھر پڑ آپ ابھی ایک ماسک کے لئے دوبارہ گھر جائیں گے یہاں پہ اگر بھول گئے تو دوبارہ بھی تو لے سکتے تھے بس ابھی بھول گیا ہوں گھر پہ آپ کے پاس تو آپ اس طرح کی جگہ پہ بیٹھے ہیں مارکس کے درمیان میں اور یہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ آتے ہوں گے تو اگر خدا نہ ہستا آپ کو کسی سے یہ وائرس لگ جائے یا آپ کو اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں پھر آپ کیا کریں گے وہ بس ابھی میں جا کے لے گیا تو انہوں بھی گھر سے آپ روزانہ ویسے ماسک پہنتے ہیں جی لیکن عجیب اتفاق ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ روزانہ ماسک پہنتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پہ جب آئیں تو کسی کے پاس ماسک نہیں ہے اتفاق کی بات یہ کہ ہر ایک کا ماسک کسی کا گھر رہ گیا اور کسی کا جو ہے وہ حراب ہو چکے میں کوئی شخص بھی جہاں پر ماسک پہنے ہوئے نظر نہیں آرہا تو آپ نے بھی کیوں نہیں پینا وہ عوام نہیں ڈالتے تو ہم بھی بھی نہیں ڈالتے نا آپ نے کسی اور اگر ٹھیکا تو نہیں اٹھانا نا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے آپ نے وہ نہیں بھانی ہے آپ کو اپنی فیملی کو سیکیور کرنا ہے تو آپ کیوں نہیں پہن رہے وہ عوام نہیں ڈال رہے ہم نہیں ڈال رہے ماس باقیوں کو وائرس ہو نہ ہو لیکن آپ کو ہو سکتا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کیوں نہیں پہن رہے اللہ بچائے گا ویرس سے اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اللہ نے اکل دیئے اکل کو استعمال کرے ان چیزوں سے لڑیں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے ویسے ماسک پہننا ضروری ہے یہ ہے انشاءاللہ پہنے گے ابھی کب پہنیں گے بابی لیتے ہیں ماسک پہنتے ہیں نہیں ماسک نہیں پہنا ہے لینا تھا یہاں کسی کے لیے نکسے لینے کے لیے آئی ہوں لینا ہے ابھی ابھی گھر سے نکلک آئی ہوں پہنے فالمیسے ہی آپ یہاں سے تو آپ پہنک کرے جا رہی تھے یہاں سے بھی توب سوال مل سکھتے ہیں آپ نے پہن رہی نہیں نہیں یہاں سے لیوں گی اس طرف ہے پہنک ہے وہاں سے لوگی ہوں quoting آپ مسلاحP سے آپ پتہ نہیں کتے دور سے پیدل چل کے آریف ہے ان لوگ ہے پانچ منٹ دور سے آئی ہوں وہ پنچ منٹ دور سے آئی ہوں ہیں لیکن یہ وائرس نہیں دیکھے گا uh پانچ منٹ ہو گئے، آمپنے پہن رہے ہیں آپ نے ماسک پہنے جوتی ماسک Rising کرونا آئی نہیں تو یہ جو اتنے زیادہ پوری دنیا میں ہم واعت ہوئی ہیں علاقوں کی تعداد میں لوگ جو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے آر کل بھی پاکستان میں جو تیرہ لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس بیسی ہے ڈرامیہ لوگوں کا ڈرانہ لوگوں کو بس آپ کیا کہتنے ہوئے ہیں یہ وائرس نہیں ہے روٹی پوری روٹی مارک سنان سے لے بیس روپے کا ماسک بیس میرے بیس روپے کی دو روٹیاں آتی ہیں مہنگای اتنی ہوگی کیا کریں پہلے شہر پہ کی روٹی سے چلو گزارا ہو جاتا تھا اب بیس روپے کی دو روٹیاں نہیں گزارا ہوتا آپ کو کسی بھی طرح کا ماسک پہن سکتے ہیں کپڑے کا بنا کے ہوت اختیاتی تطبیر پر حمد بنوائیں گے بنوائیں گے انشاءاللہ جب اپنی ذمہ داری کی پارت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں شام کو بنوائیں گے شام کو دیکھیں یہ لوگ حکومت پہ تو تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے گارنامے نہیں دیکھتے ہیں ان لوگ انہیں ماسک نہیں پہنے ہوئے کیونکہ صرف بیس روپے بچانے کے لیے جبکہ یہ لوگ اپنے ماسک گروہ میں بنا بھی سکتے ہیں تو پہن رہے میں سب ہی آتے ہیں کسل میں ہم لوگ کچھ پیچھے کچھ ٹائم ہم لوگوں نے جب اتار دیا ماسک پہننا تو اس طرح سے چھوڑا تھی یوز ٹونی رہے ہیں ویسے ماسک ہم لوگ روٹین سے پہن رہے ہیں ایون ڈی سی اسلامباد بھی آئے تھے اور انہوں نے بہت سختی سے ہر دوکاندار کو یہ نوٹس دیا کہ آپ لوگ ماسک پہنے اور اس کی پبندی کریں تو ہم لوگ خود بھی کوشش کرتے ہیں ایون کے آنے والے کسٹمرز کو بھی گاتے ہیں اور ہماری یونین نے بھی مارکیٹ کے لیے پمکرٹس ہونا وہ تقسیم کیے کہ آپ ہر دکاندار اپنی شاپ کے بار لگائے کہ ماسک کی ببندی کریں ماسک لگا کے شاپ میں مارکن ہوئے لیکن ایسے اقدامات کا کیا خواہدہ ہے جب اس کو خوال ہونے کہا رہے ہیں بس کوشش ہم بھی گہ رہے ہیں ہر بندہ بھی گہ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کچھ ٹائم پیچھے کرونا کے کیسے بھی گرمی میں ہتم ہو گئے تھے اور لوگوں میں ماسک پینا بھی چھوڑ دیا تھا تو اس وجہ سے آپ تھوڑی سی گورنمنٹ سکتی کریں کہ دوبارہ انشاءاللہ لوگ پہنیں گے آپ یہ چاہتے ہیں ہر گام میں گورنمنٹ سکتی کریں تو آپ ہماری کوئی دمیداریاں نہیں ہیں نہیں بالکل ہماری دمیداری بھی آئے اور ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں خود بھی پہنیں اور دوسروں کو پہنائیں جیسے میں نے بھی دائیں میں نے پہنا ماہ تھا اور اس کی وجہ سے بھی تو سانس رکھتے آپ کو بتتے ہیں جی بلکل آپ صحیح کریں ہیں اول دعا بھی کہ اللہ نہ کریں کسی کو اور سیکنڈ لئے کہ ہم لوگ خوبی ہم نے سینٹی ایدر بھی رکھا ہو گئے اور ماسک بھی رکھا ہوئے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں اور اسو پیس پہ پر پر دریگی سے عمل بھی کریں نے ماسک کیوں نہیں پہنا لیکن نہیں دیا ہینا نے کیوں نہیں پہنا یاد نیڑا وہ اس میں کاری میں رہ گئے ہیں ماسک آپ نے پہنا ہے لیکن ایسے ماسک کا کیا فائدہ تھا ایسے اوکر کر لیا تھوڑا سا جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے ان لوگ ہم ایسی دیں گے وہ اپنے لئے خود تلاش کر رہے ہیں موت اپنی لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تو ڈیمیج کر رہے ہیں دوسرا تو ڈیمیج ہو گئی ہوگا اگر گورنمنٹ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہی ہوئی تو گورنمنٹ اگر لوگ ڈاؤن جی طرف جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب کوئی خود تیارت نہیں کرے گا تو پھر آپ کے بار بیٹنے بچانے ہیں سب کو تو سمارٹ لوگ ڈاؤن اگر ہوا تو سمارٹ لوگ ڈاؤن سے آپ کو کیا لگتا ہے اس کیسز میں کنٹرول حاصل ہو جائے گا فرق تو پڑتا ہے کیسے فرق پڑتا ہے جیسے اگر آٹھ بہلے ایک ایریے میں اگر ہو گئے کرونا زیادہ پھیل رہے اس ایریے کو اگر لوگ ڈاؤن کر دیا جائے تو وہ میرے حساب سے بہتر ہے مکمل لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ سمارٹ لوگ ڈاؤن جائے نا وہ ہونا چاہیے اگر کسی جگہ پہ دیکھتی ہے نا گورنمنٹ کبھی پھیل رہا ہے اس ایریے میں زیادہ آپ نے ماسک میں بھی بینا ہو ماسک تو پھرنا چاہیے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص میرے خیال میں ماسک سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ایسو پیس کے لیے مزید اور چیزیں جو ریقوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوتی نہیں نماز سے کیا کریں ایسے آپ کو پہننا تو چاہیے باقی چیزیں پوری ہو نہ ہو اگر پوری ہو سکتے ہیں اس کو تو کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن مسجد میں مرحال سے آپ ابھی مسجد سے آ رہے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اگر آپ میں یہ وائرس اس وقت موجود ہوا تو آپ کو بتتے ہیں مسجد میں موجود باقی لوگ کی زمینہ بھی خطرے میں اب ہمارا عقید ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کہ کچھ ہونا ہویا تو وہ ہو جائے گا وہ کسی سے ٹیچ کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں اور نہ کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ بھی وروسہ ہے اللہ ہی سب کیلئے ایک سافاظت فرمائے سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جانے عوام کے خیالات آپ نے دیکھا ہے عوام کے رویے یہ کیسے ہیں یہاں پر جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ سخت سے سخت اقتماعت کرے چاہے وہ جرمانے آئی کرے یا لوگ راؤن کرے لیکن کنٹرول ابھی کرنا ہوگا نہیں تو نتائج مزید خطرناک ہو سکتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ٹیم عوام اور سرکار کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی